آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے اب بہت زیادہ اسرار پر جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک نمبر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزبان سید سید احمد شاہ قادری آستانِ آلیہ المعروف جھنڈے والی سرکار لاہور سے حاضر خدمت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اور مزید میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین یہ جو ہم ویڈیو ہے اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ بلکہ اس طرح ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویوورز جو ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں ان کے لئے جو ہم یہ اب ہم نے جو یہ معاملہ تیہ کیا ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو تک رسائی ہو اور وہ جو اس مسائل کا شکار ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اب جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں جی وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ کسی بھی زمانے کا جادو یا زبان کا جادو کسی بھی قسم کا جادو ہو جنات بندش آسیب اس کے لئے جو ہے نقش شفا زافرانی جو ہے وہ اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مستفید کریں گے نقش شفا زافرانی جو ہے یہ خالص زافران ارکِ گلاب اور عطر سے تیار کیا جاتا ہے اور دم شدہ نقش ہوتے ہیں یہ اس پہ میں خود محنت کرتا ہوں اور اس کو تیار کرتا ہوں تو اس کا بڑا مختصر اور مناسب سا حدیعہ لازمی ہوگا پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں جو خصوصا جنات یا جادو یا قاروباری بندش یا رشتوں کی بندش یعنی کہ اس حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ ضرور جو ہے اس سے اللہ کے فضل و کرم سے مستفید ہوں گے مناسب حدیعہ لازمی ہے اس کا اور آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے اب بہت زیادہ اسرار پر جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک نمبر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اس نمبر پر جو ہے جو متاثر حضرات ہیں وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور یہ جو نقش شفا زافرانی ہے اس کو وہ مگوا سکتے ہیں مہربانی کر کے بلا وجہ کال مت کیجئے گا اور جتنے بھی پاکستان کے اندر جو جتنے بھی احباب ہیں اگر وہ کال کریں گے تو استخارے کا ان سے بھی حدیعہ لیا جائے گا بغیر حدیعہ کے استخارہ پاکستان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو نہیں کیا جائے گا اور جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ مجھ سے کال پر بات کر سکتے ہیں اور یہ جو ایک مسئلہ صرف اور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا ہے ہندوستان کے اندر بھی کافی متقبت عقیدت مند حضرات موجود ہیں لیکن یہاں سے کوریئر کا مجھے پرابلم ہوگا اگر کوریئر جا رہا ہوگا تو میں ان کو بھی یہاں سے نقش شفا زافرانی جو ہے وہ ارسال کر سکتوں اور اگر نہیں جا رہا ہوگا تو پھر میری مجبوری ہوگی نقش شفا زافرانی ایک ایسا نقش ہے جس کا میں خود عامل بھی ہوں اور یہ ہر قسم کا جو علم ہے چاہے وہ نوری ہے چاہے ناری ہے چاہے وہ بنگالی ہے چاہے یونانی ہے کسی بھی زبان کا علمہ وہ فارغ ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روزانے کے نقش جو ہے وہ پینا پڑتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا جائے گا پیشنٹ کو گھر بیٹھے آپ جو ہے الحمدللہ مستفید ہو سکتے کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں جو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گھر پہ آپ کے چیز پہنچ جائے گی آپ آرام سے اس کو استعمال کریں اور یہ کسی بھی زبان کا علم ہو یا جنات ہو وہی لوگ اس سے مستفید ہوں گے اچھا اب اگر کوئی بیمار ہے اور بیمار یہ کہتا ہے کہ جی کہ میں بیماری کے لیے مغار ہوں تو میں معذرہ چاہتا ہوں یہ بیماری کے لیے نقش نہیں ہے اور جو ذہنی مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے کہنا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات سیدھی اور سچی کرنی چاہیے تو یہ نقش شفاظ آفرانی آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں آپ اس کو اپنے کوریئر کے ذریعے مغوا سکتے ہیں اور یہ فون نبر دیا گیا ہے اس پہ باتشیت کر کر ٹھیک ہے آپ اپنا معاملہ ڈسکس کرنے لیکن جو پاکستان کے اندر جتنے افراد ہیں وہ بغیر حدیعہ کے استخارہ مجھ سے فون پہ نہیں کروا سکیں گے یہ صرف بات کر سکیں گے لیکن استخارہ نہیں ہوا استخارہ جو ہے اس کا حدیعہ لازمی لیا جائے گا اور جو نقوش ہیں اس کے میں نے بتایا نا آپ کو مناسب سا حدیعہ ہے تو جب کوئی فرض کرو کوئی بھی مریض اگر یہ چیز مغوا تا ہے نقش شفاظ آفرانی تو ہم بما کوریئر کی فیس اس میں ایڈ ہوگی جو اس سے مناسب حدیعہ ہم وصول کریں گے اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے جو جو مریض اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ میں نے بتا دیا ہیں یہ بیماری کے لیے نہیں ہے بیماری کے لیے نقوش اور ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ ہم لائیں گے اور ایسے نقوش جو ایک دفعہ پی لے گا نا بھائی اس کو جو بندی شیعہ جادو یا جنات میں مبتلا ہے وہ دوسری بار خود بخود مغائے گا یہ میں آپ کو الحمدللہ اللہ کے بھروسے پر اور یقین کامل کے ساتھ بات کروں کوئی بڑی بات نہیں کرنی کوئی بڑا بول نہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مریض خود بتائے گا کہ ہاں بھائی اللہ تعالی نے ہم پر کرم کیا ہے اللہ نے شفاعتہ فرمائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ